اسلام علیکم ورحمت اللہ once again welcome my dear students جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کلاس 9 تکے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہم نے کل ٹاپک شروع کیا ہے unit chapter شروع کیا ہے that was the physics chapter work power and energy کل کے ویڈیو میں ہم نے پڑھا ہے work introduction میں نے دیا ہے اس پر work definition اور work SI unit آج کا جو ٹاپک ہے that is factors on which work depends آج کا ٹاپک جو ہے اس میں جو ہم discuss کریں گے that is factors on which work depends what are the factors on which work depends work میں نکال دیا آپ کو بتایا کہ جب پھور اس سے کسی چیز کی displacement ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ work done ہو گئی ٹھیک ہے پھور سے apply کرتے ہیں تو اگر اس چیز کی اس body کی displacement ہو گئی position change ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ work done ہو گئی ٹھیک ہے تو mathematically میں نے آپ کو بتایا کل w سے work done denote work جو ہے it is denoted by w mathematically it is equal to f into s where f is the force s is the distance s is the distance یہ بھی میں نے کل آپ کو بتایا work جو ہے یہ major کیا جاتا ہے joules کے اندر that means s i u dot of work is jou تو آج جو discuss کرنے جا رہے ہیں that is factors on which work depends there are two factors on which work depends number one factor that is force okay and second factor جو ہے that is displacement پہلے ہم ڈسکس کریں گے پھورس کے بارے میں ٹھیک ہے relationship between the force and the work بارے میں ہمیں دیکھنا ہے فورس میں نے آپ کو پہلے بتا ہے it is pull or push that is called as force force changes the اگر body stationary ہوگی تو motion میں آ جاتی ہے force سے ٹھیک ہے force shape change کرتی ہے یعنی کہ stationary body کو motion میں لاتی that is the force that is simply we can say pull or push that is called as force force تو یہ بھی یاد رکھ لیجائے force کا ایسا ہی نوٹ جو ہے that is newton that is force کو major کیا جاتا ہے newton اب work کے ساتھ اس کو کیا relation ہے ایک example سے ہم اس کو سمجھیں گے for example ایک body ہے ground پر ایک body ہے اس کا mass جو ہے it is 5 kg ٹھیک ہے ایک body ہے ground پر اس کا mass جو ہے that is 5 kg اب میں اس کو force دے رہا ہوں for example میں یہاں سے اس کو force کر رہا ہوں push کر رہا ہوں میں اس کو force سے for example 2 newton 2 newton کیونکہ force major کیا جاتا ہے newton کے اندر 2 newton میں اس کو force apply کر رہا ہوں کس body کو جس کا وزن جو ہے 5 kg کیا ہوگا جو ہی اس body کو میں ڈککہ مار رہا ہوں کیا ہوگا یہ displace ہو جائے گی that means اگر اس کی position A تھی یہ کہاں آئے گی یہ B پر آئے گی یہی body اس کی position change ہو جائے گی from initial point position A to final position B for example say for example 3 meters اس نے distance cover کی ہے جب میں نے 2 newton force apply کیا ہے جب میں اس 2 newton body کی وزن 5 kg تو اس کی displacement ہوگی say for example 3 meters displacement ہوگئی ہوگی ڈسٹنس کتنی کور ہو گئی ہاں 3 میٹرز کوریٹ ہو گئی مجھے بتائے وردن کتنی ہو گئی تو تھریزار سیکس نیوٹن میٹر اور جول بھی ہم لکھ سکتے ہیں ڈیٹ میرز وردن جو یہاں ہوئی ایڈ سیکس نیوٹن میٹر اور سیکس جولز یہاں وردن ہو گئی جب دو نیوٹن پھورس ہم نے اپلائی کیا وہاں ڈسٹنس جو ڈسپلیسمنٹ جو کور ہوئی that is 3 میٹرز اب یہاں ہی سنیے دوسری اگزامپل بوڈی سیم تھی 5 kg گاؤنٹ پر ہے اب میں یہاں زیادہ فورس دے رہا ہوں صرف فر اگزامپل یہاں میں نے 2 نیوٹن فورس دیا یہاں میں 4 نیوٹن فورس دیا ٹھیک ہے یہاں کتنا فورس تھا 2 نیوٹن یہاں ہے کتنا فور نیوٹنز اب یہاں بھی یہ پوزشن اے ہے یہ بھی چینج ہو جائے گی کہاں آئے گی پوزشن بی اب جب میں نے 2 نیوٹن فورس دیا تو باڑی چینج ہوگی 5 kg ویٹ یہ وہ یہ ماس تھی کتنی میٹرز چینج ہوگی it was 3 میٹرز اب یہاں اس کا ڈبل فورس دے رہا ہوں تو ڈسپلیسمنٹ کتنے ہوگی سیکس میٹرز اوکے ٹھیک ہے کیوں سیکس میٹرز کیوں یہ بھورس زیادہ ڈسپلیسمنٹ بھی زیادہ ہوگی ماس تو بھی تو سیم تھی نا اب یہاں سنیے جب میں یہاں ورگ نکالتا ہوں ڈبل ایس ایس ٹھیک ہے سنیے ایک کتنا دیا میں نے فور نیوٹن ایس کتنا ہے یہاں سیکس ڈبل ایس ایک والدو فور سیکس آر ٹوانٹی فور جولز ہیں نیوٹن میٹر ہم لکھ سکتے ہیں نیوٹن میٹر آر جولز ورگ دن ہو گئی یہاں کتنا تھی سیکس نیوٹ جولز ورک ہوگی یہاں دائٹ مرس ورگ دن زیادہ کس میں ہو گئی اس سائیڑ اس سیٹویشن کے اندر سیکڈ سیٹویشن کے اندر ورگ زیادہ ہو گئی یہاں جس فرس چیز کے اندر ورک کم ہو گئی ٹھیک ہے تو ہمیں لگا ریلیشنشپ کیا ہے جب فورز زیادہ تھا ورک دن زیادہ ہو گئی فورز کم دیا ورک دن کم ہو گئی تو آئی کن رائٹ ہیار میں ایک ہونج حق ہوں کار s čosris کری کرتی偏 مطلب راک دن چیز کرتی ورک دن جنگ کی فورز زینہ پیراک دن کی فورز мира takich adoptions کم معلوم مغیت کر KR less PORS less will be the work done. That means PORS or work and Woche relationship. Work is directly proportional to FOREUS or f v tiny capitalism we're done. That means more for us. M O Artan less FOREUS less will be the work done. this was the first case first factor that is force that means force کی relationship کیا ہے work سے زیادہ force ہوگا زیادہ work done ہوگی ٹھیک ہے کم force ہوگا less work done ہوگی آپ سنیے second case that is second factor that is displacement یہاں relationship ہم نے یاد رکھی پہلے case کے اندر work is directly proportional to force یہ یاد رکھ لے گا جتنا force زیادہ ہوگا work done زیادہ ہوگی جتنے force کم ہوگی work done کم ہوگا ٹھیک ہے اب second displacement اسی example سہم اس کو بھی کر سکتے ہیں کیسے ابھی آپ نے دیکھا 5 kg باری تھی اس کو میں نے force دیا 2 newtonus یہ 3 meter اس کی displacement ہوگی from initial to final point ٹھیک ہے initial position to final point four newtonus میں نے body کو force دیا ٹھیک ہے تو اس کی displacement جو ہوگی وہ 6 meters ہوگی from initial to the final point from initial to final point اب یہاں کیا لگ رہا ہے میں اس میں force اس میں displacement کم پہلے case کے اندر displacement 3 meters second case کے اندر displacement 6 meters that means جب displacement کم ورک ڈن بھی کم جب displacement زیادہ ورک ڈن بھی زیادہ تو سیم کیسے جس ورک جو ہے it is directly proportional to displacement that's s that is more displacement more will be the work done less displacement less will be the work done ڈن کی جب displacement زیادہ آرہا ہو زیادہ ورک ہو گئی ٹھیک ہے جب displacement کم آیا گا تو ورک ڈن بھی کم ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے that means two factors ہے that one is force second is displacement both are directly proportional to work done لیکن یہاں ایک اور بات یاد رکھ لیچے اگر اتنا ہی فورس میں اسی بارڈی کو دے رہا ہوں for example hundred kg اس کا یہ this mass ہے اب اس کو میں four newton's force کر رہا ہوں اگر five kg جو بارڈی جی بارڈی تھی اس کا displacement سے قسمی چلا رہا ہے مجھے پتا ہے ہندرڈ kg کبھی آئے گا وہی نہیں آئے گا ہندرڈ کا ہندرڈ کا ہندرڈ جو ہے ہندرڈ kg اس کا mass back minutes it also depends on the mass it also depends جب زیادہ mass ہوگی اگر ہم زیادہ force میں تینگے اس وقت displacement کم آئے گا i hope you have you got it tomorrow we will come with another video thank you very much